اسلام علیکم سٹوئنٹس اور اس کے بعد سکولز کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کی ہے یقیناً آپ سمجھ گئی ہوگے کہ میں کس بیماری کے بارے میں بات کر رہی ہوں جی ہاں کوویڈ نائنٹین جسے عام طور پر ہمارے ہاں کورونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ جس وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے اس کا نام کورونا ہے تو آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ آپ سکول کھلنے کے بعد خود بھی اس بیماری سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کو ایک در افعہ پھر سے ریمائنڈ کر لیتے ہیں تاکہ اگر کچھ باتیں آپ کو بھول گئی ہیں تو پھر سے آپ کو یاد آ جائیں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اس بیماری سے ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو پاک کر سکیں آمین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بیماری کا نام کوویڈ نائنٹین ہے تو کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ کیوں رکھا گیا کیونکہ کوویڈ جو ہے یہ ورڈ یہ تین چیزوں سے ملکے بنا ہوئے اس میں جو سی او ہے ایٹ رپریزینٹس کورونا وی جو ہے وی آئی جو ہے ایٹ اس فور وائرس اور ڈی جو ہے ایٹ اس فور ڈیزیز کورونا وائرس ڈیزیز اور چونکہ یہ 2019 میں سٹارٹ ہوئی تھی اس لیے اس کو کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کے جو ہے وہ پھیلنے کی وجہ مین جو ہے وہ ہے کورونا وائرس یہ کورونا وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے اور کورونا وائرس جو ہے یہ صرف ایک ٹائپ کا نہیں ہے بلکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے یہ انیملز میں تھا خاص طور پر میملز میں اور برڈز میں اور ان میں بھی سپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ پینگولنس میں اور بیٹس کے اندر پایا جاتا تھا لیکن ہیومنز میں جو ہے وہ فرس ٹائم یہ آیا ہے ڈسمبر میں 2019 میں وہان چائنہ کے اندر کیونکہ چائنیز جو ہے وہ بیٹس کو کھاتے ہیں تو شاید اس وجہ سے یہ جو ہے ان کی باڈیز کے اندر چلا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ ہیومنز کی ڈیزیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی جیسے ہم کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں اور یہ ڈیزیز اصل میں ہے کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا ریسپائریٹری ٹریکٹ ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں یعنی سانس لینے کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور یہ جو انفیکشن ہے کئی دفعہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اتنا سیریس قسم کی جو وائرس ہے وہ اٹیک کر چکا ہے ہماری باڈی کے اندر پریزنٹ ہے اور کئی دفعہ یہ اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان کے ایمیون سسٹم بھی ہو کر اور اس کے علاوہ اس کی کرونا وائرس جو اس کی کافی زیادہ سٹرینز ہے مطلب ٹائپس ہیں اس کی تو یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا جو سٹرین ہے اس کا اس نے اٹیک کیا کوویڈ نائنٹین کے علاوہ اس کی دو بیماریاں اور بھی ہوتی ہیں جو پہلے سے بھی پریزنٹ تھیں اور اب وہ چینج ہو کے جو وائرس ہے وہ کوویڈ نائنٹین میں شفٹ ہو گیا ہے تو پہلے جو بیماریاں ہیں وہ سارس ہے جو شیپ گوٹس وغیرہ کے تھو انسانوں میں آتی تھی مرس جو ہے یہ بھی یہ کسی طرح کی ڈیزیز ہے تو کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ سب سے لیٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزیز ہے اور یہ خطرناک کیوں ہے ابھی تک کیونکہ ابھی تک اس کا کیوں کوئی اس کی ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں ہے کوئی ویکسین ابھی تک فیلحال نہیں بن سکی اس کے لیے اور کیونکہ جو وائرس ہے یہ اپنی شیپ کو چینج کرتا رہتا ہے جو کرونا وائرس ہے یہ آر این ای وائرس ہے تو جو آر این ای اس کے اندر پریزنٹ ہے اس کو یہ چینج کرتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو میڈیسن ہے وہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اب اگر کسی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کرونا وائرس ہے تو اس کے لیے کچھ سمٹمز ہیں جو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کسی انسان میں کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے کچھ ان میں سے پھر مزید ایسی سمٹمز ہیں جو بہت زیادہ کامل ہوتی ہیں مطلب عام طور پر جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں جیسے بخار کا ہونا ٹرائے کاف یعنی خوش قسم کی خانسی جس میں کوئی بلغم غیرہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ تھکاوٹ کہ چاہے آپ کام کریں یا نہ کریں لیکن پھر بھی آپ تھکے رہتے ہیں ہر وقت کچھ ایسے سمٹمز ہیں یا اس کی علامات ہیں جو بہت کام لوگوں میں پائی جاتی ہیں بہت زیادہ کامل نہیں ہے جیسے باڈی کے اندر پین کا ہونا درد ہونا گلہ خراب ہونا ڈائیڈیا اس کے علاوہ کنجنکٹی وائٹس آنکھوں کی ایک بیماری ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جو ہونا ہے یہ اتنی زیادہ کامل اس کے علاوہ سر کا درد یہ بھی ایک ایسی علامت میں شامل ہے جو سب پیشنٹس میں نہیں ہوتی اور پھر لوس آف ٹیسٹ سمیل کہ انسان جو ہے نہ وہ کسی چیز کو سمیل کر سکتا ہے اگر وہ کھانا کھا رہے تو اس کی ادھا خوشبو آئے گی نہ ہی کچھ ذائقہ فیل ہوگا اسی طریقے سے سکن کی اوپر ریشز کا اپیئر ہونا یہ بھی لیس کامن سمٹمز میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان سمٹمز کو کہ جو اگر کسی پیشنٹ میں اپیئر ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر فردر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور فورن سے اس کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے جیسے نمبر ون پہ ہے یعنی اگر سانس لینے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور باقی سارے سمٹمز بھی آپ کے پہلے سے پریزنٹ ہیں تو پھر آپ کو فورن سے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو جسٹ میں پین ہو رہی ہے یا پریشر فیل ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ ڈاکٹر کو چیک کر آئیں تو تھرڈ جو سیریس سمٹم ہے that is loss of speech اور movement کہ انسان جو ہے وہ بول نہیں سکتا صحیح طرح سے اور نہ ہی وہ move کر سکتا ہے عام طور پر اگر کسی بھی انسان کو کرونا وائرس جو ہے وہ attack کر چکا ہوتا ہے تو جو سمٹمز ہیں وہ اپیئر ہونے میں تقریباً پانچ سے چھے دن لگتے ہیں اس کے بعد کرونا کے سمٹمز ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں اور کئی دفعہ یہ 14 ڈیز تک بھی جا سکتی ہے یہ جیس کہ سمٹمز جو ہیں اپیئر ہونے میں 14 ڈیز بھی لے سکتے ہیں تو اس لیے کئی دفعہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ present ہوتا ہے لیکن کیونکہ کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کرونا کا patient ہے تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ social distancing جو ہے وہ رکھیں اس پر عمل کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے اندر کرونا ہے لیکن اب 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 ابھی وہ symptoms جو ہے وہ شور نہیں کر رہا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اس کا جو اس کی جو infection ہے جو اس کے اندر وائرس present ہے وہ آپ کو attack نہ کر دے اسی لیے social distancing جو ہے وہ اتنی زیادہ important ہے اچھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کو پھیلنے سے روگ دیں تو پھر جو ہے وہ سارے وہ طریقے ہم اختیار کرئے تھا کہ یہ پھیل نہ سکے تو پھر یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک کوئی اس کی vaccine نہیں ہے اور صرف ہم اس سے بچ سکتے ہیں ان طریقوں کے طرح جو ہمیں جو اس کو پھیلنے سے بچا سکیں اچھے جی اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے تو اس وجہ سے social distancing جو ہیں وہ اس پہ عمل پہ رہا ہوں لوگوں سے تھوڑا سے distance پہ عام طور پہ جو safe distance بتایا جاتا ہے that is about 6 feet 6 foot کے فاصلے پہ آپ کو دوسرے انسان سے رہنا چاہیے کیونکہ جس وقت کوئی ایسا انسان جس کے اندر وائرس کے symptoms ابھی نہیں ہیں وہ اور اگر symptoms appear ہو گئے ہیں اور وہ انسان خانس رہا ہے یا اس کو چھینکیں آ رہی ہیں یا اگر وہ بول بھی رہا ہے simply تو اس کے موں سے بولنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پانی کے droplets جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہماری اس کی جو آس پاس کی جو ہوا ہے اس کے اندر وہ present ہوتے ہیں اب جب ایسے انسان کے قریب ہم رہتے ہیں تو یہ جو droplets ہیں وہ ہماری nose کے تھو ہمارے موں کے تھو اور آنکھوں کے تھو ہمارے جو internal جو systems ہیں خاص طور پر جو respiratory system ہے اس کے اندر enter ہو سکتے ہیں اور ہمارے اندر بھی disease cause کر سکتے ہیں تو اس لیے safe distance رکھیں اور next جو ہے ایک چیز بہت important ہے وہ کیا چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان میں اس کا خطرہ اور ان کی نسبت کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ کونسے لوگ ہیں ایک تو وہ جن میں hard key problems ہیں یا جن میں lungs کی diseases ہیں یا جن لوگ کو diabetes ہے already تو diabetes جب ہوگا تو انسان کی جو immune system ہے وہ پہلے سے weak ہوگا تو اس وجہ سے chances زیادہ ہیں کہ ایسا انسان جو ہے وہ جلدی بیمار ہو سکتا ہے بنسبت باقی healthy لوگوں کے اب ہم کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں تو ان کے precautions میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھویں اور اچھی طریقے سے سابن سے اور پانی سے دھویں اور تقریباً بیس سیکنڈ تک یہ آپ یہ چیز جو ہے یہ اکثر ان دنوں میں آپ سنتے رہتے ہوں گے دیکھیں ایک دفعہ پھر سے rewind کریں تک کہ آپ جب سکول جائیں تو وہاں پہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں اور جب بھی آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھولیں ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر ایسی ہیں کہ جب ان چیزوں جب وہ کام آپ کریں تو اس کے بعد خاص طور پر اسپیشل ہی آپ اپنے ہاتھوں کو دھویں جیسے کھانا کھانے کے بعد یا پہلے اور اپنے مو کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر آپ کہیں جا کے بیٹھیں گشتیری کے لیے آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا تو اس کے بعد فوراں سے ہاتھ دھویں کسی پبلک پلیس پہ آپ گئے ہیں تو اس کے بعد گھرہ جیسے ہی آئیں واپس تو فوراں سے اپنے ہاتھوں کو دھولیں اگر آپ نے اپنی ناک صاحب کی ہے یا آپ کو خانسی آئی ہے یا چھینک آئی ہے اس صورت میں بھی اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے کیونکہ اگر وائرس ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں پر لگ سکتا ہے اور اس طریقے سے فردہ وہ پھیل سکتا ہے تو ویسے تو اتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے یا خانسی وغیرہ آئے تو آپ ہاتھ رکھنے کے بجائے یا اپنی کونی کو اپنے ناک یا اموں کے اوپر رکھیں یہ زیادہ بہتر ہوگا میں اس قطعہ رکھنے کے اس کے علاوہ اگر آپ نے ماسک لگایا ہے تو ماسک کو اگر آپ اتارتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دھویں جب بھی آپ ماسک کو ہاتھ لگائیں اس کے بعد ہاتھوں کو دھو رہیں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ آپ کی گھر میں کوئی پیشنٹ ہے اگر آپ اس کا خیال کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں ایک تو اس پیشنٹ سے تھوڑے سے فاصلے بھی اپنے ہاتھ کو رکھیں اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو ہر دس پندرہ منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھولیں اور موہ پہ لگانے سے گریز کریں موہ پہ بالکل اپنے ہاتھ نہ لگیں سینٹائزرز جو ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس صورت میں اگر آپ کے پاس پانی اور سابون نہیں ہیں کیونکہ سینٹائزرز کے اپنے بے شمار نقصانات ہیں تو یہ صرف اس صورت میں استعمال کریں جس وقت آپ کے پاس پانی اور سابون نہ آویلیبل ہو اور وہ سینٹائزرز یوز کریں جس میں سکسٹی پرسنٹ الکوہل جو ہے وہ پریزنٹ ہو اس کے علاوہ جو سیکنڈ جو آپ کی اتحاد ہے وہ کیا ہے کہ اوائیڈ ٹچنگ یور آئیس نوز اینڈ ماؤت اپنے جو ہاتھ جو ناک ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں اور نوز وغیرہ ہیں ان کو آپ ہاتھ نہ لگائیں کم سے کم مطلب اپنے چہرے کو آپ ہاتھ نہ لگائیں اس کو آوائیڈ کریں اچھا جی پھر کیا ایک اور چیز پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس وقت آپ گھر سے باہر ہوں یا چاہے گھر کے اندر ہوں تو تقریباً چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں اور لوگوں کے درمیان تاکہ آپ تھوڑے سے سیف ڈسٹنس پہ ہوں اور بیماری جو ہے وہ آپ تک ایزلی نہ آسکے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں ان کو اپنے ڈس انفرک کرنا ہے جیسے آپ سکول میں اپنا بیگ لے کے جاتے ہیں تو جب بھی آپ گھر بیگ کو لے کے آتے ہیں تو اوپر جو اس کی سرفس ہے اس پوری سرفس کو ایک دفعہ گیلے کپڑے سے جو آپ نے ڈٹول کے اندر ڈپ کیا ہو اس سے پورے بیگ کو ساف کر لیں اور اگر ہو سکے آسانی سے تو پھر آپ جتنی آپ نے نوٹ بکس بکس وغیرہ جتنی بھی چیزیں آپ سکول لے کے جاتے ہیں روز کے روز آپ ان سب چیزوں کو ایک دفعہ گیلے کپڑے سے ڈٹول ملے کپڑے سے اس کو آپ اچھی طرح ساف کر لیں تاکہ اگر کوئی جمس وغیرہ ہیں بھی تو وہ ختم ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اپنا یونی فارم جو ہے اس کو روز آپ صاف رکھیں اگر آپ ماسک پہن رہے ہیں تو ماسک جو ہے وہ اگر کپڑے کا آپ یوز کر رہے ہیں تب بھی آپ اس کو ایک دن دھو دیں اور ایک دن جو پہن کے جائیں اگلے دن اس کو نہ پہنیں اگلے دن نیا ماسک پہنیں اور اس کو بار بار ٹچ بھی نہ کریں آپ سکول میں تاکہ اگر کوئی ایسی جمس وغیرہ ہیں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو ماسک پہ نہ لگیں اور اگر ماسک کے اوپر ہیں تو آپ کی ہاتھوں کے ساتھ نہ لگیں تو ان چیزوں کا اپنی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ اپنے سکول میں جب آپ ہوں تو ماسک آپ نے لازمی پہن کے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کیا احتیاط ہو سکتی ہے کہ چیزوں کو ٹچ کرنے سے زیادہ سے زیادہ آوائیڈ کریں کہ آپ کوشش کریں کہ جن چیزوں کو ٹچ کرنا ضروری ہے صرف ان کو ٹچ کریں باقی کوشش کریں کہ کم سے کم چیزوں کو آپ ہاتھ لگائیں اچھا جی اب ان سب احتیاطوں کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ بھی تھوڑے بہت بھی سمٹمز اپنے اندر فیل ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گلہ خراب ہو رہا ہے یا آپ کو ٹیمپریچر فیل ہوتا ہے یا آپ تھکاور فیل ہوتی ہے مطلب جتنے بھی سمٹمز پیچھے میں نے آپ کو بتائے اندر سے کچھ بھی آپ کو فیل ہوتا ہے تو فوراں سے آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے اور اس صورت میں پھر آپ کو فوراں سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اپنی خوراک اندروں میں اچھی رکھیں تاکہ آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہو جائے اور اس کے لئے آپ کو پھل سبزیاں وغیرہ دودھ انڈا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنی چاہیے اور اس کے لئے پڑھائی تو آپ نے کرنی ہے لیکن اپنی ریسٹ کا بھی ٹائم رکھیں کیونکہ ریسٹ اپنا آپ کریں گے نین پوری کریں گے تو تب ہی آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ ہوگا اور اس بیماری سے لڑنے کے قابل ہوگا اور ساتھ ساتھ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اپنا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ چیک کریں ڈیلی بیسس پہ چیک کرتے رہیں کہ کئی آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل سے زیادہ تو نہیں ہے آپ وہی چیزیں ہیں جو بھی میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ آپ ریسٹ وغیرہ کریں خوراک اچھی کھائیں اور اس کے بعد اگر آپ کو ٹیمپریچر ہے خدا نہ خواستہ تو چھٹی کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے سکول نہ چاہیں کچھ دن یہ نہ ہو کہ آپ ایک تو آپ خود زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں دوسرے آپ کے جو ساتھ جو بچے اور باقی پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آپ سے انفیکشن لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کرونا ہی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی عام جنازلہ سکام ہے وہ ہو لیکن پھر بھی اتیار جو زیادہ بہتر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ پریونشن اس بیٹر دن کیور egen ہے آپ نے سے گیتر کریں تو آپ کو خودFEqueublicین اد support ہمیں ڈنین ہمیں ڈیرو بیدیاد ہمیں ڈیرو بیدیاد ہمیں ڈیرو بیدیاد ہمیں ڈیرو بیدید ہمیں ڈیرو بیدیる